ملتان سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے والد سیر امدہ علمدار گلانی کی چالیسویں بڑھتی امسی سی گراؤن میں انتظامات مکمل لیگی سینئر رہنما مخدوم جوید حاشمی کا کہنا ہے کہ ان کی جنگ پاکستانی اداروں کو مضبوط کرنے کی جنگ ہے میں کسی دارے کا آلہ کار نہیں بن سکتا جوید حاشمی کی میڈیا سے گفتگو بولے میں اپنے ساتھ سیکیورٹی نہیں رکھتا نہ ڈڑتا ہوں نہ ہی خوف دتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے روڈ ایکسیڈن میں مار دیا جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے ملتان کے تین صوبائی حلقوں کے لیے اسسٹر ریٹرننگ افسران تبدیل حلقہ پی پی دو سو تیرہ کے لیے ایڈیشنل آفیسر فائنانس حلقہ پی پی دو سو چودہ کے لیے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ہیڈکوارٹر اور حلقہ پی پی دو سو سترہ کے لیے ڈسٹرک آفیسر سوشل ویل فیر اسسٹر ریٹرننگ آفیسر تائنانس بہاولپورٹ ڈسٹرک اینڈ سیشن جد چودہی محمد تارک جویر کی زیرے صدارت اجلاس الیکشن دوہزار اٹھارہ میں سیکیورٹی معاملات اور انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپیو رئیس پی انویسٹیگیشن کی شرکت اور کوئٹا بم دھماکے میں شہید موٹروے پولیس آفیسر ایدریس کیسرانی کی نماز جنازہ ان کے عوائل آکے میں ادا آرپیو سہیل حبیب تاجک ڈیپیو احمد نواز شیما ایڈیشنل آئی جی موٹروے کو گویٹا غلام رسول زاہی سمن پولیس اہلکاروں کی شرکت پولیس کے چانم سے شہید کو سلامی پیش